جمہو کومی شہرہ پر سنیک موڈ کے پاس پسٹے آر دنوں سے گاڑیا درماندہ ہے جنہیں سری نگر کی اور آنا تھا بریور حضراتوں نے ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجا ہے جس میں وہ انتظامے سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں جلد جلد یہاں سے چھوڑا جائے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اب پائیسے بھی بچے نہیں ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ ہمارے لئے پینے کا پانی بھی اچھے طریقے سے محصر نہیں ہو رہا ہے نہ ہمیں یہاں پہ نہانے کے لئے پانی مر رہے انہوں نے انتظامے سے گزارش کی کہ جتنا جلد ہو سکے ہمیں یہاں سے چھوڑا جائے تاکہ ہم مزید مشکلات اسے پچھ جائے گے مزید دیکھیں ڈرائیور حضراتوں کا کیا کچھ کہنا ہے ہمیں اس پچھلے سات دنوں سے کھڑے ہیں ایدھر کی کانوائی کہیں نہیں چھوڑتے ہیں ایدھر کو ڈرائیور لوگ کھڑے ہیں ایدھر بچا رہے ہیں کسی کو پانی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایدھر کو آج آٹھ دین ہو گیا کم سے کم بڑے ہوئی گاڑی میں ادھری رکا ہوں میرے کو کانوائی میں چھوڑا نہیں جا رہا ہے میرا کھانے پینے کا بلکل سامان ختم ہو چکا ہے میرے کو نانے کے لیے دکھتا ہے میرے کو کھانے پینے کا دکھتا ہے پائسہ بھی میرے پاس ختم ہو چکا ہے اس لیے رکویسٹ ہے ان سے کہ جلتے جال ہماری کانوائی چھوڑ دی جائے تو بڑی رکویسٹ بھی بات ہے کیا مسئلہ ہے ادھر مسئلہ ہے ہم ساتھ دی سے ہم پہ کھڑے ہیں کھاڑی نہیں چھوڑ رہے ہیں اگر آگے تو پورا سب کانوائی چھوڑ دیا انہیں پرسوں ہماری کھاڑی تو یہ پہ کھڑی ہے ہماری کانوائی تو چھوڑتے نہیں جائے کتنے دنوں سے کھڑے ہیں آپ ادھر ساتھ دن سے سے ساتھ جی آپ رہ گئے کیا بولنے کیلئے ساتھ دنے کے لیے کسی کو ہمارے مصیبت پر طرز بھی نہیں آتا یہ سنگ دل ہے کسی کو طرز نہیں آتا ہمارے مصیبت پر یا کھانی کا انتظام نہیں نہ سبی کا انتظام ہے نہ آپ پانی کا انتظام ہے یا کھالی گرمی کا انتظام ہے کھالی دوب کا انتظام ہے یہ ہمارے گورنمنٹ سے ہمارے اوپر سمب ہے مہربانی کر کے ہمیں چھوڑ دا یہاں سے ہم گھڑے بیٹھ کے گھر میں مشلی بیٹھیں گے لیکن جو کہا گاڑیا وارے چھوڑیں گے مہربانی کا ہمیں یہاں سے چھوڑ دیں کیونکہ ہمیں بھی بھال بجے مہاں باپ ہے گھر میں کس مصیبت میں پسے ہمیں کیا وجہ ہے کیا گھلے ہم نہیں کیا باکہ میرے بھال